موسیقی 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 اگر ایک ہو آلیا تو آپ بتا دیجئی ایک بار still same still same موسیقی موسیقی Okay, just let me know if now everything is fine. Okay, just let me know if now everything is fine. Everything is okay? Okay, just let me know if now everything is fine. Okay, just let me know if now everything is fine. Okay, just let me know if now everything is fine. Okay, just let me know if now everything is fine. Okay, let me know if now everything is fine. Okay, let's start. Okay, just let me know if now everything is fine. Okay, just let me know if now everything is fine. Okay. Okay, just let me know. دیکھئے اگر ہم بات کریں بلکل absolute zero کی ایک دم zero pressure ہے absolute zero pressure کسی بھی پرکار کا کوئی بھی pressure exist نہیں کر رہا ہے اس absolute zero سے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں absolute zero سے اوپر ہم بولتے ہیں کہ یہاں پر کچھ p atmospheric pressure exist کر رہا ہے چلی کوئی بات نہیں just okay let's continue دیکھو ایسی بات ہے ہمارا نام ہے سندیب جانی ہمارا اتحاس ہے کہ جب بھی ہم کچھ نیا شروع کرتے ہیں کہیں پر بھی کچھ بھی نیا ہوتا ہے تو ہمیشہ نئی چیز کے اندر obstacle instantly آتا ہے ایک ہوتا ہے کہ نیا کچھ کام شروع کرتے ہیں اور کچھ سمیہ بعد آتے ہیں obstacles لیکن instantly تو first time کے اندر ہمیشہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں چاہے آپ کوئی بھی example آپ لے لیجیے گا چاہے میں نے جب جس time پڑھانا start کیا تھا اس time چاہے آج کے session کی بات کر لیجیے تو اسی کے اندر یہ obstacles آ رہے ہیں یہ obstacles ہم سب کی زندگی کے اندر آتے ہیں تو ان سے بس outcome یہی ایک ہوتا ہے کہ کچھ نیا شروع کریں obstacle آئے deal with it somehow کیسے deal کرنا ہے اب ہم آگے پڑھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کل ہم نے بات کی تھی دوستوں کی جو pressure ہوتا ہے ہم نے absolute zero pressure بولا absolute zero pressure کا مطلب کوئی بھی environmental gases اگر نہ present ہو تو اس وقت ہمارے اوپر جو pressure لگے گا وہ absolute zero pressure ہے اس سے کچھ اور اگر ہم بات کریں اس سے کچھ اور additional level کی اگر ہم بات کریں تو environmental کی gases کا جو pressure ہوتا ہے اس سے atmospheric pressure بولتے ہیں اب جتنے بھی devices ہوتے ہیں جن سے ہم pressure measure کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں gauges جتنے بھی devices ہوتے ہیں جن سے pressure measure کرتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں gauge اب وہ gauge جب ہمیں بتاتا ہے کہ اتنا pressure ہوا اتنے atmosphere یا اتنے bar یا اتنے pascal pressure ہوا تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ other than atmospheric gases کا جو pressure ہے atmospheric pressure کے علاوہ کتنا pressure ہے اس کا مطلب وہ جو pressure ہم measure کرتے ہیں وہ pressure کہاں measure کرتے ہیں اس atmospheric level سے اوپر measure کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجے جسے ویكیوم پریشر بولتے ہیں تو وہ ویکیوم پریشر ہوتا ہے ویکیوم پریشر یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اٹماؤسفرک پریشر سے کتنا کم پریشر ہے تحتی êtماؤسفرک پریشر سے کتنا کم پریشر ہے تو وہ ہم یہاں پر ویکیوم کی فرم میں ریپریزینٹ کر دیتے ہیں ایبسولیوٹ کا مطلب ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کر رہا ہے اس کے اس میں آپ کا کتنا پریشر ہوا so atmospheric pressure air exerts normal pressure upon all the surface within which it is in contact and it is called as atmospheric pressure اسے atmospheric pressure بولتے ہیں atmospheric pressure کو measure کرتے ہیں barometer کے through اس کے بعد آتا ہے دوستو absolute pressure absolute pressure مطلب بالکل zero absolute zero کے reference میں اگر ہم بات کریں تیسرے کی اگر ہم بات کریں تو آتا ہے gauge and vacuum pressure gauge pressure atmosphere سے کتنا plus اور vacuum pressure atmosphere سے کتنا minus ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے clearly یہاں پر بس یہ marker work نہیں کر رہا کبھی چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا چلی ابھی پڑھنے پہ دھیان دیجئے ٹھیک ہے آواز clearly آ رہی ہے تھوڑی بہت کم ہے تو آپ speaker پہ کر لیجئے اس کو یا تھوڑا manage کر لیجئے یہاں پہ اور marker I don't know why it is not working یا properly جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں sink ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے اب چل رہا ہے تو دیکھیں types of pressure کی بات کریں تو atmospheric pressure آیا ہمارے پاس absolute pressure آیا gauge and vacuum pressure ان کی ہم نے باتیں کی یہاں پر ان سے reference کے اندر question آپ سے کیا پوچھے جاتے ہیں ان سے related جو question آپ سے پوچھا جائے گا وہ question کیا ہوگا question کے اندر آپ کو یہ بولے گا if the question ہوگا اگر مان لیجئے ایسے آپ کو بولے گا کہ absolute pressure اگر کسی جگہ پہ آپ کو calculate کرنا ہے if the absolute pressure at a place needs to be calculated and atmospheric pressure at that place is 760 mm gauge pressure reported is 40 mm then what is absolute pressure تو آپ کو simply کیا کر دینا ہے دونوں کو add کر دینا ہے کہ atmospheric pressure اگر آپ کو 760 mm hg given ہے gauge pressure اگر 40 given ہے تو absolute pressure آپ بتا سکتے ہیں دونوں کو add کر کے ٹھیک ہے چلو اب آگے بڑھتے ہیں چلو پڑھائیے ہمیشاں کرتے ہیں تھوڑی گھر گھر کی باتیں کرتے ہیں یار دیکھو ابھی یہ سیشن کا ٹائم ہمارا 9 p.m تھا ہم نے 7 p.m اسی لئے لکھا تو اسی لئے رکھا because I am in Bangalore اور Bangalore کے اندر ابھی آپ کو پتا ہے کیا سیچویشن چل رہی ہیں بارش کے قارن ڈیلی شام کو بارش ہو جاتی ہے یہاں پر روڈز بلوک ہو جاتے ہیں اور سیچویشن آپ social media پر دیکھی لیجے گا کیا کیا آپ کو Bangalore میں آپ یہ مان لیجیے کہ جیسے آپ کو پرانے ٹائم میں اپنے پیرینٹس یا پھر جو بھی elders ہیں وہ ایکزامپل دیا کرتے تھے کہ ہم ندی تیار کر جاتے تھے اور اتنے رستہ 10 km پیدل چل کے جاتے تھے پہاڑ چڑھ کر چلے جاتے تھے تو ویسے ہی ماسٹر پڑھانے کیلئے آیا ہے ایسی گلیوں سے نکل کے اور یہاں پہ آکے بھی ایسے obstacles آ رہے ہیں لیکن پھر بھی پہنچ جائیں گے وہاں جاتے ہی studio کے اندر اپنے وہاں پر کوئی problem نہیں ہے کسی بھی طریقے سے جیسے usual sessions چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے تو آپ کے پاس اگر یہ example نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ندی تفان آندھی یہ پار کر کے پھر اس کے بعد کوئی class لی تو لیکن آپ یہ ضرور بول سکتے ہیں کہ ماسٹر جی یہ کر رہے ہیں ہمارے بھی حاف پر تو بات بھئی ہے ہم سب مل کر سیم ہی چیز کر رہے ہیں چھوٹے 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 hurdles جو بھی آ رہے ہیں ان کو ہم deal کر لیں گے ٹھیک ہے چلیے کوئی نہیں سر continues continues کر لیتے ہیں تو یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ایک formula تھا absolute pressure اگر آپ کو بتانا ہے تو that would be equal to جو آپ کا atmospheric pressure ہے plus gauge pressure ہے دونوں کو آپ add کر دیجے گا تو absolute pressure رہا جائے گا ایک ہی formula یاد رکھنا ہے اگر الگ الگ formula یاد رکھنے کی کوشش کریں گے کہ gauge pressure جو آپ کا تھا اس کے لیے الگ vacuum کے لیے الگ تو problem ہو جائے گی confusion ہو جائیں گے plus minus تو gauge pressure اگر آپ یہ formula ایک یاد رکھتے ہیں کہ absolute pressure is equal to atmospheric plus gauge pressure اب اس کی value اگر negative آ جاتی ہے تو negative put کریے positive question میں دیو positive put کر دیجئے negative کا مطلب اس طریقے سے پوچھے گا a standard atmospheric pressure question آپ سے پوچھے گا the standard atmospheric pressure is 762 mm mercury it is at specified location the local atmospheric pressure is 700 mm local atmospheric pressure ہی آپ کو reference میں لینا ہے اس وقت وہاں پر کتنا atmospheric pressure ہے وہ آپ کو consider کرنا ہے what is the vacuum pressure with respect to reading of 380 mm absolute pressure 380 mm اگر absolute pressure ہے تو آپ کو بتانا ہے کون کونسی story بتائیں اب اور بہت ساری story سن لیجیے آپ ٹھیک ہے جو میرا main laptop ہے bangalore آنے کے بعد کیا چیزے ہوں main laptop that has crashed جس کے اندر سارا content ہے that has gone اس کے بعد ہمارے sessions timely نہیں ہو پا رہے ہیں جو بھی دوسرے laptops ہیں ان سے میں somehow I'm trying to gather content کی کہا کہا content available ہے اس سے I'm trying to manage اور next جو ہے وہ بارش والی situation classes والی situation اوپر سے ہمارا اتنا critical time جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں پڑھنی ہیں cover کرنی ہیں so somehow through all the obstacles we will continue and things will improve only یہ تو چھوٹے چھوٹے obstacles ہیں چھوٹے چھوٹے hurdles ہیں اب اس چیز کے اندر اگر مان لیجیے میں ہی پریشان ہو جاؤ کی main laptop totally crash ہی کر چکا ہے وہ repair ہی نہیں ہو رہا ہے ایسا کچھ ہو رہا اس کا اندر so somehow we will manage somehow things will get better only ہاں نظر پٹو لگا دیں گے ہم کوئی بات نہیں نظر نہیں لگے گی پھر آپ کو simple P absolute is equal to P atmosphere plus P gauge pressure لکھنا P gauge ki value calculate negative آجائے with reference to the given values 320 آجائے 320 would be the correct answer چلو آگے بڑھتے next اس تاریخی کے questions آسکتے آپ سے اس طریقے کے questions جیسے آپ کو atmosphere دیا ہوا ہوگا کی اس atmosphere کے اندر کا pressure کی باہر کا pressure کیا ہے تو آپ کو simply یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک environment یہاں پر دیا گیا اس atm 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 is اس کے لیے environment کیا ہے p atm plus is kage pressure pg2 دیکھیں اگر میں پی کی ویلیو لگنا چاہتا ہوں تو پی کی ویلیو کس کے برابر آ جائے گی پی کی ویلیو آ جائے گی پی کے لیے انوائرمنٹ یا اٹموسفیر کیا ہے پی ون ہے تو پی شوڈ بی ایکوال ٹو پی ون پلس پی ون پلس کس کے برابر جو گیج ریڈنگ بتائے گا اس کے لیے تو یعنی کی پی جی ون کے برابر ہوگی پھر اگر میں بات کروں کہ اس انوائرمنٹ کے اندر پی ون پریشر اگر میں بتانا چاہوں تو پی ون پریشر اس پر لگایا ہوا گیج پلس اس کے لیے جو اٹموسفیر ہوگا وہ ہونا چاہیے تو یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں کہ پی ون اس ایکوال ٹو پلس پی گیج 2 جو بتا رہے ہیں پھر اگر میں پی ویلیو بتانا چاہوں تو یہ پی ون کے لیے اٹموسفیر کیا ہو جائے گا پی ٹری اور اس کے اوپر گیج پریشر کیا بتا رہے ہیں پی جی ٹری تو P2 is equal to P3 plus P gauge 3 similarly اگر میں P3 بتاؤں گا تو P3 کیلئے کیا ہو جائے گا یہاں پر atmospheric pressure P atm ہے تو P3 will be equal to P atm plus Pg4 اب آپ کیا کر دیجئے add کر دیجئے سب کو اگر add کر دیں گے اس طرف ہمارے پاس equation بن جائے گی P plus P1 plus P2 plus P3 equals to یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا P1 P2 P3 اور plus P atm plus Pg1 Pg2 Pg3 Pg4 آپ کے پاس یہاں پر P1 P2 P3 cancel out ہو جائیں گے P کی value آ جائے گی سب کو add کر دیجئے اب ضروری نہیں ہے ہر بار ایسے ہی ہوگا کہ ہاں جو values question کے اندر دیئے سب کو add کر دو تھوڑے بہت changes بھی ہو سکتے ہیں یہ بس ایک understanding بنانے کی لئے ہے ارے میرے دوست کیا ہو گیا timing اگر الگ ہے تو یہاں پر یہ میبھی studio کے اندر ہی کچھ issues رہے ہوں گے کوئی بات نہیں اب یہ actual time ہو رہا ہے 7.36 سب کو add کر لیجئے 1 plus 2 plus 3 یہ ہو گیا 6 410 اور 11.01 answer آ جائے گا okay چلی آگے بڑھتے ہیں next ایسے question اگر اور آ جاتا ہے تو آپ اس پی کو لکھ سکتے ہیں پی is equal to پی ون پلس پی جی ون this P1 will be equal to اچھے same equation ہے بس اس کا solution آپ کو دے رکھا ہے یہاں پر جو ہم نے مانا next ایسے questions کرنے میں کوئی problem ہے کیا آپ کو جن questions کے اندر آپ کو یہ بتانا ہو simple HOG use کرنا ہو an open tank contains mercury to a depth of 0.5 meter water above it to a height of 1 meter and oil above the water to a height of 2 meter find the gauge pressure at water mercury interface water mercury کے interface کے اوپر یہاں پر gauge pressure آپ کو بتانا ہے اس جگہاں پر اگر gauge pressure بتانا ہے تو کیسے بتائیں گے H1 rho 1 G1 H1 rho 1 G plus H2 rho 2 G simple یہ pressure آ جائے گا یہاں پر چھلیے گا جلدی سے solve کریے گا اور answer بتائیے اگر 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 آپ آپ کو pressure بتانا ہوگا اس جگہ پر اس section xx کے اوپر pressure بتانا ہے تو آپ کیا بتائیں گے pressure at this section xx is equal to H1 rho 1 G plus H2 rho 2 G H1 کی value depth کتنی ہے 2 meter rho 1 density یہاں کی کتنی ہے 800 G کی value 9.81 plus H2 H2 کی value کیا ہمارے پاس یہاں پر 1 density یہاں پر کتنی 1000 G کی value 9.81 اگر 10 consider کرتے ہیں آپ یہاں پر 10 یہاں پر 10 16000 یہاں پر آ جائے آپ کے پاس 10 000 26000 ہو جائے answer لگ بگ 26 kilopascal کے برابر لگ بگ 26000 pascal کہہ لیجی 26 26000 یا تو 26 kilopascal یہ 26000 pascal پاس 25000 نیکس آگے بڑھے گ نیکس بی نیکس موسیقی چلے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں دوستو تو آپ تھوڑی سی کہانیاں سن لیجیے ان کے اندر ہے کیا اور اگزامز میں کیا آپ پوچھا جاتا ہے یہ کہانیاں ایسا کوئی کام نہیں آتی بس سننے والی باتیں کہ اگر آپ پریشر کو میجر کرتے ہیں تو پریشر کی میجرمنٹ کے جو ڈیوائیسز ہوتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں گیج یہ ہم سب کو پتا ہے گیج اگر آپ جائیں گے اگر آپ اپنے ویکل کے اندر اپنے جو ویکل ہے اس کا ٹائر کے اندر بھی اگر آپ ایر بھروانے جاتے ہیں ہوا بھروانے جاتے ہیں تو وہ بھی گیج کا یوز کرتے ہیں اس کے اندر پریشر بتانے کے لیے تو گیج جو ہوتا ہے وہ پریشر میجرنگ ڈیوائیسز ہوتے ہیں اب کیسے کیسے گیجز پاسیبل ہو سکتے ہیں مینومیٹرز جو ہوتے ہیں وہ لیکویڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میکینیکل گیجز جو ہیں وہ ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں گیسز کے لیے یوز کرتے ہیں measurement کے لیے liquids کے لیے measure کر رہے ہیں تو manometers use کرتے ہیں اور اگر mechanical gauges میں بولوں تو mechanical gauges use ہو جاتے ہیں gases کے لیے particularly اب manometric gauge جو آپ کے پاس ہوتے ہیں ان کے اندر الگ الگ type کے manometers آتے ہیں جن کے اندر پہلا آتا ہے simple manometer اور دوسرے ہوتے ہیں differential manometer differential manometer اور simple manometer ان کے اندر کیا ہوں گی ایک طریقے کی glass tubes ہوں گی جہاں سے بھی پانی flow کر رہا ہوگا اس کے flow کے اندر ہم اس کو attach کر لیتے ہیں جس سے کی ہمیں water کے level کا rise دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر water بھی use کر سکتے ہیں صرف جو ایک fluid ہے وہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ ایک manometric fluid جو ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں basic principle وہاں پہ جو use ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ manometric fluid کا pressure اور اس کا fluid کا جو pressure ہے وہ ہم balance کر کے equate کر کے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس pipe کے اندر یا جو وہ water flow ہو رہا تھا اس کے اندر pressure جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے so types of manometer دو پرکار کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک simple ہوتا ہے ایک differential manometer ہوتا ہے mercury is an ideal manometric fluid because it has some properties جیسے کی اس کا کوئی vapor pressure نہیں ہوتا ہے تو وہ یہاں پر کوئی ہمارے interference نہیں کرے گا جو pressure calculations ہے ان کے اندر high density ہوتی ہے اس کی یعنی کی آپ کو زیادہ height یا زیادہ height کا زیادہ column کا کوئی اور fluid جو ہے وہ use نہیں کرنا پڑے گا کم height کے اندر بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس fluid کو immisible with other fluids یعنی کی اگر water flow ہو رہا ہے کوئی اور oil اگر flow ہو رہا ہے کسی pipe کے through جس میں اگر آپ کو pressure بتانا ہے تو اگر mercury والا manometer آپ استعمال کرتے ہیں تو mercury اس کے ساتھ mix up نہیں ہوگا اس fluid کے اندر simple manometers کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر آ جاتے ہیں سب سے پہلے piezometers piezometer کے اندر کیا ہوتا ہے simply جو pipe جا رہی تھی اس pipe کے اندر آپ نے piezometer کو install کر دیا جیسے ہی آپ piezometer لگائیں گے کرتے ہی آپ کی پاس کیا آ جائے گا یہاں پر اس کے اندر کتنا pressure تھا یہ آ جائے گا اگر آپ اس کو اس form میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس end کے اوپر pressure کتنا ہے اس end کے اوپر pressure یہاں پر آتے آتے ہیں کیا ہے atmospheric pressure ہے یہاں پر کیا ہو گیا atmospheric pressure ہو گیا اس جگہ پر اگر میں pressure بولتا ہوں pressure at the point a pa اگر میں کہہ دیتا ہوں تو آپ ان دونوں pressures کو equate کر دیجئے گا کہ اس level کے reference مان رہے ہیں یا صرف gauge pressure بتانا ہے تو p atm کو zero put کر دیجئے simply تو h ro g کی form میں آپ کو express کرنا ہے pressure یہ کتنا rise ہو جائے گا یہاں پر یہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ absolute pressure بتاؤ تو absolute کے case میں تو p absolute is equal to p gauge plus p atmosphere کرنا ہے اگر absolute نہیں پوچھتا ہے تو آپ atmospheric والے کو neglect کر دیجئے آگے چلیں next اس کے بعد آتے ہیں youtube manometers youtube manometer کے اندر اب یہ پوری انگریجی ویلی لائن کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر آپ صرف یہ diagram دیکھیں youtube manometer کے اندر کیا ہوگا جو pipe جا رہی ہوگی اس pipe کے اندر کا جو fluid ہوگا وہ یہاں پہ آئے گا اس کو balance کریں گے ہم کس سے ایک manometric fluid سے جتنا زیادہ pressure ہوگا اس کے اندر اتنا ہی زیادہ یہ fluid جو ہے وہ کیا کر دے گا اس manometric fluid کو آگے displace کر دے گا manometric fluid اتنا ہی اس طرف بڑھتا چلا جائے گا اور پھر ہم کیا بولیں گے ایک reference line لے لیں گے ایک datum line کہہ لیجئے reference line کہہ لیجئے اس reference line کے حساب سے ہم یہاں پر بتائیں گے کہ اس طرف کا pressure is equal to اس طرف کا pressure مطلب یہاں پر یہ جو liquid column rise ہوا اور کونسا liquid یہ جو ہم نے manometric fluid لیا تھا تو یہ manometric fluid کا جو rise ہے اس کے کارنڈ جو pressure ہے will be equal to جتنا اس pipe کے اندر pressure ہے اور یہاں پر جو pressure ہے اس datum یا reference line کے حساب سے اگر ہم observe کریں گے تو یہ h1 rise plus pressure at b will be equal to اس h2 کے کارنڈ یا manometric fluid کے کارنڈ جو pressure آیا ہے تو کیسے اس کی equation لکھ سکتے ہیں اس کی equation لکھ سکتے ہیں کہ pressure at b plus اگر یہاں کی density میں rho 1 کہہ دیتا ہوں تو h1 rho 1 g یہ کس کے برابر ہونا چاہیے یہ برابر ہونا چاہیے اس طرف جو pressure ہے یعنی ki h2 یہاں کی جو density ہے rho 2 into g کے برابر ہونا چاہیے بس ایک reference line یا ایک datum line ہم بنا لیں گے اور پھر دونوں طرف کے pressure جو ہے وہ ہم equate کر دیں گے تو simple manometers جو ہیں ان سے ایسے equations ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھیں next آتے ہیں ہمارے پاس اگر negative value آ جائے تو obviously ہمیں پتا ہے کہ vacuum pressure ہوگا اگر کوئی بھی value negative آ جاتی تو اس کا مطلب کیا ہوگا vacuum pressure وہاں پر ہمیں define کیا جا رہا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس طرف یہ fall دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی pipe تھی اس کے اندر اگر ہم نے youtube manometer install کیا اور یہاں پہ fall fall دیکھنے کو مل گیا rise کے بجائے تو آپ نے ایک reference line بنائی datum line تو اس طرف کا یہ manometric fluid ہے اس کے pressure کو equate کر رہا ہے تو یہ reference line سے نیچے والے fluid کا کوئی point ہے ہی نہیں اس طرف pressure آپ نے اس reference line کے حساب سے یہاں پر کتنا 0 ہے تو آپ اسے کیسے پر h2 rho 2 اس کے density rho 2 ہو جائے g is equal to 0 اب یہاں سے جو آپ سے پوچھا ہے وہ calculate کر لیجئے تو بس اس میں کچھ بھی as such یاد رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں آپ کو basic سا principle یہاں پر liquid کے columns ہوتے ہیں ایک manometric fluid کا ایک fluid in the pipe کا ان دونوں کو balance کروانا ہے دو fluid چاہیے youtube manometer کے لیے جیسے پیزومیٹر ہے اس کے اندر نہیں چاہیے youtube manometer ہے اس کے اندر manometric fluid کا استعمال ہم کرتے ہیں اگر manometric fluid کا استعمال ہم نے نہیں کیا تو اس کے کارن کیا ہو جائے گا یہ water level ہے بہت زیادہ rise ہو جائے گا تو پھر اس case میں مشکل ہو جائے گا اس کو balance کرنا اس لیے پیزومیٹر سے ثوڑا next advanced آجاتے youtube manometer جس کے اندر manometric fluid کا استعمال کرتے چلو آگے بڑھیں next آتے single column manometer single column manometer کے اندر صرف اتنی چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے آپ کو یاد رکھ ہے کہ اس طرف یہاں پر کوئی container ہے اس container cross section area A اگر اس کے اندر delta h height variation آیا تو کتنا volume of fluid change آگیا cross section area a into delta h اتنا volume change آگیا اس طرف اگر capital h height rise ہوا تو اس طرف total volume کتنا increase آیا ہوگا جتنا اس طرف decrease آیا اس طرف increase کر گیا ہوگا to capital h into small cross section area a اس کے برابر بس آپ equate کر دینا ہے تو ان سے آپ پتا لگ جائے گا یہ manometric fluid تھا اس height کتنی اوپر گئی ہے یہ کتنا variation آرہ ہے جو آپ پاس next third type آجاتا ہے single column manometers آجاتے modified form youtube manometer کھ جس کے اندر reservoir ہوتا ہے large cross sectional area کا اس کو ایک limb سے connect کر دیتے جتنا variation یہاں پر نیچے آیا اتنا یہ اوپر چلا جاتا ہے تو بس یہ آپ پر observe کرنا ہے next آتا differential manometers وہ devices ہوتے ہیں جن کا استعمال کرتے ہم دو points کے بیچ میں pressure measure کرنے کے لئے یہاں پہ تو کیا تھا ایک end جو تھا وہ pipe میں connected تھا دوسرا جو ہے وہ free تھا اگر دو pipes کے manometer ہوتے youtube اور inverted والے اب ان میں کیا changes ہیں ان میں بھی یاد رکھنے والا کچھ بھی نہیں ہے as such دو pipes دی ہوئی ہو نا simple بس ادھر والی چیزیں بھول جاؤ کیا equation لکھی ہوئی ہے سمجھ نے کے حساب سے آپ کیا آپ کو یہ دیکھ ہے کہ manometric fluid same level تک جہاں تک ہے تو یہ نیچے پورشن ignore کر دو کیونکہ جتنا اس height کی واجہ سے pressure ہوگا وہ neglect ہو جائے گا پر اس کے reference کے حساب سے بتاتے ہیں یہاں پر pressure کتنا PA پلس یہ height ہے اس height کو لگ لیں پلس 2 PB پلس यह پر یہ height ती यह height इसकी density प्लस यह वाली height और इसकी density into rho G यह आपको करना है यहाँ पर मैं expression देख हूँ इनको हमने बोला हुआ यहाँ पर ह1 से denote किया हुआ अगर आपको clearly नहीं दिख रहा है इसको h से denote किया हुआ है इसकी density rho 1 है इसकी density rho 2 है और इसकी density rho 3 है तो मैं expression को कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख PA plus rho rho 1 multiplied by h1 plus h into g equals to pb plus h1 into rho 2 into g plus rho 3 into h into g समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा बता दो simply आपको यह करना है कि h rho g याद रखेगा this pressure at a plus यहां का h into यहां का rho into यहां का g equals to अब यह आपने rateum या reference line बना दी equals to यहां पर यह pressure था pb plus यह rho 2 into यहां की height है into g plus यहां का rho यहां चलिए next उसके बाद यह question आता है question को note कर लीजे यहां कि कि کوئیشن نوٹ کریے ساؤنڈ تھوڑا کامیاد سارے ایشوز ہی ایک ساتھ چل رہے ہیں دوستے مطلب جو جو کامبینیشن بن سکتا ہے وہ سارے بن رہے ہیں ریال لائف میں یوز کیا ہے اس کے ریال لائف کے اندر اگر کوئی پائپ لائن جا رہی ہوتی ہے تو پائپ لائن کے اندر آپ کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ کہیں اس میں leakages تو نہیں ہے یا کہیں اس کے اندر pressure variations تو نہیں آ رہے ہیں اس پائپ کے اندر تو پھر آپ کو measurement اگر کرنے ہیں تو آپ measure کر سکتے ہیں اس کے تھوڑ حالانکہ اس سے بھی advanced devices ہیں ہمارے پاس جن سے pressure measure کیا جا سکتا ہے لیکن just for an example کہ یہاں بالکل basic ABCD پڑھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے کہ اگر pressure measure کرنا ہو pressure کی differences measure کرنے ہو میں تو ہم ان کی مدد سے measure کر سکتے ہیں ہاں جی leveled pipe کے case میں یا جیسے بھی ہمیں measure کرنا ہو difference تو وہ measure کر سکتا ہے question note کر لیجئے ابھی یہاں پہ پتا نہیں یہ maybe this pen is not یہ والے touch کے لیے capacitive نہیں ہوگا کوئی اور pen studio کے اندر ہے نہیں studio سے اگر میں باہر گیا تو یہ studio lock ہو جاتا ہے automatically پھر یہ open نہیں ہوگا تو یہاں پہ ویسے بھی staff جو وہ بہت ہی limited ہے due to this جو flood situation ہے bangalore کے اندر دیکھو ایسی situations کے اندر جو بھی problems آ رہی ہیں جیسے بھی آ رہی ہیں جیسے ابھی ایک تو یہاں کی situations کے according class done سے نہیں ہو پا رہی پھر اس کے بعد اب studio کے اندر جو issues آ رہے ہیں ان سب میں یہ matter نہیں کرتا کہ ہم نے progress کتنی کی ان سب میں یہ matter کرتا کہ ہمارا attitude کیا رہا جو بھی problems آئیں جو بھی hurdles آئیں کیا اس کے باوجود ہم رکھیں کیا ہم نے try کیا یا نہیں کیا ہم نے try کیا ہم نے بس simply بول دیا کہ نہیں possible نہیں ہو سکتا چیزیں جو ہیں life میں بھی ایسے اسی طریقے سے بہت ساری problems آتی ہیں بہت ساری hurdles آتی ہیں لیکن somehow we have to continue ابھی personal level پہ بھی ہے کچھ کچھ problems چلتی رہتی ہیں تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے doesn't look nice کہ ہاں ہاں چھوٹی چھوٹی یا پھر بڑی بڑی چیزیں بھی اگر ہوں تو it should be discussed with everyone یا پھر ایسا mix کیا جائے اس کے اندر so personal life professional life یا ہماری study والی life یہ ساری تھوڑی الگ الگ ہوتی ہیں so I never wanted want to share such things also تو وہ بھی تھوڑی بہت چل رہی ہیں ابھی لیکن somehow مطلب ہمیں try تو کرنا ہی ہوگا ہمارا جو کام ہے اس کے اندر اپنا best سے best her time دینے کی کوشش کرنے پڑے گی sound low ہے marker چل نہیں رہا ہے کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے ہم آؤ we'll see question کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے important جو اس کے اندر ہے وہ یہی چیز تھی اس کا diagram اس کا diagram ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کی diagram کیا ہے the right limb of a simple youtube manometer containing mercury is open to the atmosphere while the left limb is connected to pipe left limb connected to pipe ہے right limb open to atmosphere پہلی چیز پھر اس کے بعد in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing یہاں پر جو fluid بہر آئے وہ 900 kg per meter cube density کا بہر آئے یا پھر اس کی specific gravity 0.9 ہے اس کے بعد the center of the pipe is 12 cm below the level of mercury in right limb right limb mercury level plus plus h rho g پھر آئے آمین next question homework tomorrow اور یہ session 9 p.m. onwards ہے مطلب کل سے یہ 9 p.m. onwards ہے کیونکہ ہمیں syllabus جو ہے وہ تھوڑا سا timely cover کرنا ہے اور پچھلے 3-4 دن سے بھی classes ہماری کم زیادہ کم زیادہ impact ہو رہی ہیں تو tomorrow 9 p.m. onwards ہمارے session شروع ہوں گے make sure you attend them live اور i hope کل سے کوئی problem نہیں آئے ٹھیک ہے تو کل fluid statics سے start کریں گے یہ ہمارا یہاں تک کا part ہو گیا fluid statics کے اندر کیونکہ بہت ساری چیز ہیں جیسے archimedes principle کہنے کو تو ایک line کے اندر ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کی جب تک practice نہیں کی الگ questions نہیں دیکھے apply کر نہیں دیکھا تب تک وہ سمجھ ہمار یہاں پہنچ پہنچ جا سکے ٹائم سے ور ٹائم سے واپس گھر تک میں جا پاؤں بینگ لور میں ہی جو گھر میں ٹھیک ہے تو ہاں جی آج نو بجے کلاس نہیں ہم نے سیشن کیا ٹھیک دوستو ڈھیک ہماری نیکس سیشن میں تب تک لئے take care bye good night ہاں جی سیشن کو اگر آپ نے بھی تک like نہیں کیا تو سیشن کو آپ like کر سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ اسے share کر سکتا دو لیکچر کی ضرورت نہیں کل سے ہم continuity ہی رکھ لیں گے مطلب ایک ہی سیشن جو ہمارا چلے گا 9 PM वाल اسی کے اندر cover کرتے ہوئے چلیں 1 hour 2 hour required ہوگا ہمارے لئے cover کرتے ہوئے چلیں کرتے کم کرتے 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 کرتے